ناظرین آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ ایسے شک سے جنہوں نے سو سے زائد طلاقوں کی صلاح کر رہی ہے طلاق کی نوبت آتی ہے پہلا نوٹس دوسرا نوٹس تیسرے نوٹس پہ امین ہیرہ صاحب جاتے ہیں اور وہ معاملہ رفو چکر ہو جاتا ہے صلاح جاتی ہے میرا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی کی ذات کی کرم نوازی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی خلوص نیت سے کسی کام کو کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات اس میں برکت ڈال دیتی ہے اس میں زیادہ جو پرابلمز آتی ہیں نا یہ فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں میاں بیوی کے ایشوز کم ہوتے ہیں میرے پاس کیس آگیا کہ وہ لڑکا تھا تو اس نے ذرا گسے میں آگے کہ لگا دی لڑکی کو وہ لڑکی تھی آگے بلیک بیلٹ وہاں 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 انہیں ٹکا کے پینٹا لائیا اسلام علیکم دیجیٹل رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان نیہ عبداللہ ناظرین آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ ایسے شخص سے جنہوں نے سو سے زائد طلاقوں کی صلاح کر رہی ہے جی ہاں آپ کو سن کے حیران کی ہوگی کہ سو سے زائد طلاقوں کی صلاح جی میرے ساتھ مجود ہے امین ہیرا کمبو صاحب جو اپنے علاقے میں کسی کے گھر میں بھی لڑائی جگڑا ہوتا ہے طلاق کی نوبت آتی ہے پہلا نوٹس دوسرا نوٹس تیسرے نوٹس پہ امین ہیرا صاحب جاتے ہیں اور وہ معاملہ رفو چکر ہو جاتا ہے صلاح جاتی ہے اسلام علیکم سن مجھے بتائیے گا کہ یہ بڑی حیران کون بات ہے کہ سننے میں عجیب سی لگ رہی ہے کہ سو سے زائد طلاقوں کی صلاح آپ کیسے کروا سکتے ہیں اچھا بھائی جن اس طرح ہے کہ میں لاہور سے یونکانسل 136 سے وائس چیئرمن ہوں اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے چیئرمن کی اس وقت میں جب ہمارا دور تھا اس وقت میں میرے جو چیئرمن تھے ان کی طبیعہ نصاز تھی وہ ٹھیک نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے منتخب کیا اس کام کے لئے میرے چیئرمن صاحب نے کہا کہ آپ جو ڈیواؤس کے کیسز ہیں وہ آپ سن لیا کریں میرا کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرم نوازی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی خلوص نیت سے کسی کام کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈال دیتی ہے میرے بزرگوں کی مجھے نصیت تھی میرے والد کی اللہ پاک ان کو زندگی دے کہ آپ نے کبھی بھی جو ڈیواؤس کے معاملات ہیں ان کو مجھے سختی سکا گیا تھا ان کو پروان نہیں چڑھا نا ڈیواؤس کو کوشش کرنی ہے کہ اس میں آپ ڈیلے کر لیں معاملے کو تاکہ ان کی صلح آ جائے ان کو وقت مل جائے یہ میرے والد صاحب کی مجھے نصیت ہے اور اسی بات کو ایک بات کو لے کے میں چلا ہوں الحمدللہ اور میں نے اگر مجھے ایک ہزار مرتبہ جانا پڑا ہے کسی کے پاس کس کی منت کرنی پڑی یا ترلہ کرنا پڑا ہے تو میں نے سر کہا جاک اس کو اور ایک اور بات میں کوٹ کرتا جانا کہ الحمدللہ جن لوگوں کی میں نے صلح کروائی ہیں ان کی آگے بچے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ان کے بچے ہو گئے ہیں مطلب کسی کے دو بچے ہو گئے ہیں کسی کے تین بچے جس دن میں جب میں دیکھتا ہوں کسی نے بائیک پر بچے کو بٹھایا ہے کسی نے ویسے اٹھایا ہے میں اتنا اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کیونکہ میرے مالک کی اتنی کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ دیکھیں اگر وہ ان کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ڈیووز ہو جاتی تو مطلب گھر خراب ہو جاتے ہیں آج بچے اپنے والدین کے ساتھ ہجی خوشی زندگی گزار بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا اور ایک اور بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا یا آپ نے کبھی دیکھا کوٹ میں جا کے جب یہ ڈیووز کے معاملات چلتے ہیں تو کس را کچھاتا نہیں ہو رہی ہے ہوتی ہے بچوں کی روک آنپ جاتی ہے وہ لمحہ دیکھ کر اس میں بھائجن یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو فیملیز ہیں اچھا اس میں زیادہ جو پراؤڈمز آتی ہیں نا یہ فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں میہ بیوی کے ایشوز کم ہوتے ہیں میہ بیوی کے ایشوز اتنے آپس میں زیادہ نہیں ہوتے ہیں میہ بیوی کے لڑائی نہیں ہوتی ہے لڑائی اوپر والے لوگوں کی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے دہیج میں یہ سوٹ دینا تھا آپ نے یہ سوٹ دے دیا وہ شادی کی بری میں نے دکھانے دی اس خطو انہیں دکھا دی آپ نے دو سو بندے کے تھے آپ دائی سو بندے کیوں آگئے ہیں پانچ بندے زیادہ کیوں آگئے ہیں یہ جہالیت ابھی تک نکلی نہیں ہے یہ ختم ہونی چاہیے آپ ارب کنٹری میں دیکھیں وہ مثال ہے ہمارے لیے جب میہ بیوی ان کو شادی کرتے ہیں بچوں کہ ان کو سیپرٹ کر دیا جاتا ہے آپ بھی بچوں کو کیوں نہیں کرتے بھئی حالانکہ مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں علیدہ ہوگا جی میرا بیٹا اگر کوئی علیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو رن مرید ہو گئے ہیں بڑی تھے تھلے لگ گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے زیادتی ہے مطلب آپ دیکھیں اگر آپ اتنے محنت سے کوشش سے اتنے لکھ روپے لگا آگے بچوں کی شادی کرتی ہیں اور پھر بعد میں چھوٹی چھوٹی بات میں خود ہی ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی جینے دیں اکثر لاجبی بات بھی نہیں کہ آپ جس صلاح میں جائیں اور وہ صلاح ہو بھی جائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی طلاق میں یعنی کہ جو طلاق ہو رہی ہے اس میں مجھ گئے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ یقین مانے کہ اگر اس طرح کوئی حلاد نظر آجائے میں اٹھ کے آجائے تو میں اس میں کوشش کرتا ہی نہیں ہوں اور بہت کم ہوا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ جو میں نے سو کی تعداد سے سولے کروائی ہیں اس میں آپ کچھ کچھ کیسیز ایسے ہیں جن سے میں اٹھ کے آگیا تھا میں نے بالکل وائنڈ اپ کر دی تمہارے کے یہ میرے سمجھ سے باہر ہے ہیرا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میہ بیوی میں اور گھر میں لڑائی ہوتی ہے مین رول کس کا ہے سب سے مین رول اس میں میں ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کریں تو اس کے اچھے فواہد ہیں اگر ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کریں گے اس کے غلط نتیجہ نکلے گا موبائل جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے اس کی ریزن سنیں نا مطلب کہ برات ہیں آج پہلا دن ہے لڑکی کا اپنے سسرال کے گھر میں اس ٹائم بھی گھنٹہ دو دو گھنٹے مطلب بات ہو رہی ہے اپنی ماں سیر بس کر دو آپ کے پاس ٹھارم بیس سال آپ کے پاس ہی رہی ہے اس کو جا کے اپنے گھر کو ادھر اپنے معاملہ کو ٹھیک کرنے دیں ان کے رنگ میں ڈھلنے دیں لڑکی یہ نہ کریں کہ لڑکی اپنے اپنے رنگ میں جا کے ڈھالنا شروع کر دیں ان کو ناج نہ آئے آنگن ٹیڑا مطلب دیکھیں نا کہ آپ اپنے رنگ میں نہ ڈھالے ان کے رنگ میں ڈھال جائے وہ ایک فیملی پوری رہ رہی ان کا اپنا ایک طریقہ کہا رہا ہے آپ کی فیملی کا ایک اپنا طریقہ کہا رہا ہے لیکن کوشش کریں بیٹیوں کو میں خاص طور پر یہ پیغام دوں گا کہ بیٹیاں یہ کوشش کریں کہ جس گھر میں بھی جائیں اپنے گھر کی عزت بھی بڑھائیں اور اس گھر کی بھی عزت بڑھائیں حیرہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ تر جو معاملات ہیں لڑائی جگڑے کے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتے ہیں یا لڑکے والوں کی طرف یہ کمبائن ہے یہ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں تالی دونوں عطا سے بھی تھی آپ بلکل نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی والے زیادہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں یہ لڑکے والے زیادہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ لڑکی لڑکے کے بہت کم ایشوز ہوتے ہیں آپس میں شادی جو ہے نا اللہ پاک نے بڑا خوبصورت رشتہ برایا ہے میاں بیوی کا تو ابھی تو دیکھیں نا ان کے اپنی خواہش شاد پوری ہی ہوتی ہیں ان کے آپس میں باتیں کرنی ہوتی ہیں گھولنا ملنا ہر چیز تو اس سے مطلب شادی کے چند دن بعد ہی وہ مامی آگئی وہ مامی نے لڑائی کرواتی جی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہاں بنا کے میرے کار دینے برا نہیں باتی آگے بی بی ترے کار آگے تیرے کارو آئی انہیں اپنی زندگی صرف کیتی ہے پڑی لکھی یہ خطو انہیں اور تم ملازمہ لے کے آئیے اگر اپنی بیٹی کو حزت دیتی تو اس کو بھی حزت دیں اچھا ایک مین بھائی لڑائی جگڑا میں نے بھی دیکھا تھا اس میں بڑی عجیب سی بات دیکھیں کہ ملی تھی کہ لڑکے والے جو تھے ان کا دیئے اطراز تھا جی لڑکی ہمارے کام نہیں کرتی ہمارے لیے کھانا نہیں مناتی تین دن بجے اٹھتی ہے اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں یہ ملازمہ لے کے آئے ہیں اس کی عزت نہیں ہے اگر کوئی خاتون ہمارے اسلام میں صرف اس کی ذمہ داری اس کا میاں اس کا خاند اگر کوئی بچی اپنے سسر اپنے ساس اور اپنے دیور بھائی جو دیور بھائی ہوتے ہیں ان کے ان کی خدمت کرے تو اس نے اپنا عجر اللہ سے لینا ہے اس نے اپنا وقار بلند کرنا ہے اور اگر وہ نہیں کرتی وہ زمہ داری نہیں ہے اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر خاتون کسی اپنے اس کے بچے کو اپنے خاون کے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے بھی پیسے دے اس کے ہمارے اسلام یہ کہتا ہے ہم کون سے اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں بھائی آپ کی اتنا لائف کے ٹنیور میں کوئی ایسا معاملہ جو آپ کو بہت پچیدہ لگا اور آپ کو دیکھ کر شرمند کی ہوئی ہو کہ میں کس معاشرے میں رہ رہا ہوں نہیں سر وہ پچیدہ نہیں وہ بڑا تھوڑا فنی بھی ہے اس میں یہ ہے کہ میرے پاس کیس آگیا کو لڑکا تھا تو اس نے غصے میں آگے لگا دی لڑکی کو لڑکی تھی آگے بلیک بیلٹ بھائی 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 لڑکی پتا نہیں کہ میں کنوں چیڑ بیٹھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو آئے نا اپنا ان کے جو لڑکے کا والد تھا بزرگو میری باس سنیں بچے بھر میں لڑتے ہیں کوئی بچے ہیں دونوں آپ میرے بانی فرمائیں آپ تھوڑا اپنا رویہ نرم رکھیں ان کا موقع دیں اگر اس نے کیا تو معذرت کرے گی چاچا جی کو میرے خیال سے گصہ یہ تھا کہ ہماری بہو نے بیٹے کو مارا اگر بیٹا بہو کو مارتا تو شاید پراؤڈ ہوتی یہ بھی دیکھیں نا ہمارے معاشرے جالیت اس کو کہہ سکتے ہیرا کمبو صاحب میں بھائی پرسنیلی بھی ان کو جانتا ہوں بہت اچھے انسان ہے اور انہوں نے فلائی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اپنے علاقے میں کوئی بھی لڑائی جگڑا ہوتا ہے بعد جب طلاق تک آ جاتی ہے تو یہ آگے جاتے ہیں بڑھ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اپنے خامند کی عزت کیا کریں اور میرے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی سمجھیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے خدارہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ